وہ یہاں آکے بیٹھ کے یہ ہے محبت رسول وہاں باہر بھی آفس میں ہماری ملقات ہوئی تو وہ بات نہیں کر سک رہے تھے بات نہیں کر پا رہے تھے مگر یہاں آکے بیٹھے تو میں خود حیران ہوا کہ آج پڑھیں گے کیسے میرا ان کے ساتھ پڑھیں گے اٹھائیس تیس سال سے زیادہ پرانا تعلق ہے کہ ابھی صرف وی ٹی وی ہوتا تھا میں جوراباد سے آتا تھا اور ملکہ لاہور جب پڑھتا تھا اس وقت آتا تھا جوراباد اپوائنٹ ہو کے چلا گیا تو حافظ صاحب ہمارے لئے بازو کھلے رکھے کھلے کھلے کشادہ بشانی کے ساتھ ہمیں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے کہ الحبول اللہ والمحبول اللہ کہ ہماری محبت ہے تو اللہ کے لئے ہے ہماری عداوت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے تو حافظ صاحب اللہ رب العزت آپ کو صحت اکام لا خاطرہ نصیق فرمائے اور میں تلاوت تلاوت کلام اللہ شروع کرنے سے پہلے حضرت پروفیسر مجاہد صاحب مجاہد صاحب آپ کے مجاہدہ کا میں ذکر نہ کروں تو یہ سوئے عدب ہوگا اس لیے کہ مجھے یونیورسٹی میں علامہ اقبال اپرد یونیورسٹی میں جاتے ہوئے بھی کافی ترسہ ہوگیا بہت ساری محافظ کرواتے ہیں ان کے بچے بھی حافظ ہیں ان کے بھائی بھی حافظ ہیں ان کے پتیجے بھی حافظ ہیں ان کے اہلِ خانہ بھی حافظ ہیں اور حافظون کا گھرانہ ہے اور جس گھرانے میں جس گھرانے میں اتنے بفاظ ہوں اور عزیق قدر جذبات رکھتے ہیں یقین مانیں کہ اگرچہ میں جورباد سے آیا ہوں میں ٹھیک آٹھ بجے کا مجھاڑی میں بیٹھا ہوں بارہ بجے کے لگے میں یہاں پہنچا ہوں تاہم ادارے سے ٹائم نگال کے محفلوں کے لیے یا یوٹ کے لیے یا بجوں کی رہنمائی کے لیے یا سرکارِ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد سرائی کے لیے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی مدحد سرائی کے لیے بمکار صاحب پہلے بھی بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں لیکن آج انہوں نے بہت ہی اقتصاد کر دیا کہ میاں حمد بخ صاحب نے فرمایا تھا کہ شتاں مدان زیران زبران شان نبی وچھائیاں آمان لوگ کا خبر نکائی خاصا رمضان پائیں یہ وہ نات ہے ڈاپٹر عبدالباسد صاحب وہ نات پڑھتے ہیں ان کے بچے وہ نات پڑھتے ہیں اس نات کی تقریب دیتے ہیں جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بخششیں رحمتیں عزتیں رفعاتیں جنتیں اللہ رب العزت نے ایک ایک قدم کیوں پر رکھ دی اگر اس بات کو بڑھاؤں گا تو بہت بہت بات بڑھ جائے گی اللہ رب العزت حضرت ڈاپٹر صاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ان بچوں کے اور ان نوجوانوں کی جو حوصلہ افضائی کرتے ہیں اپنے فورم سے نکل کر یورسٹی سے نکل کر یہاں تک آتے ہیں بلکہ بڑی دوب دوب تک تشریف لے جاتے ہیں اللہ رب العزت ڈاپٹر صاحب کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائیں بیٹا آپ بڑی دیل سے بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ اس قدر بیٹھے ہیں کہ مجھے سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ احدث یاد آ رہا ہے کہ جب سرکار کی محفر ہوتی تھی سرکار کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ وہاں ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی نہ وہ ان سے ڈسٹر ہوتے تھے نہ وہ ان سے ڈسٹر ہوتے تھے یعنی محفر کے عدد کا تقاضہ جو ہے ان تقاضوں کو آپ نے حد نظر رکھا حالانکہ میں خود لگ بھگ چالیس ساتھ سے درسوں تدریس کے شعبے سے بابستہ ہوں قرآن پاک پڑھاتا ہوں میرا اپنا ایک دارہ بھی ہے دارہ شکر قرآن تو بچوں کو بغیر سمجھائے ابھی جب سے محفر شروع ہوئی ہے بغیر کسی کے کہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر عدد اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی لگتا ہے کہ یہی اللہ والے والے اور یقیناً اللہ والے یہی ہیں پہلے میرے مشروع و گفتگو فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تجوید و قرآن کی جو کتاب ہے اس کے باپ صفحے اپن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے اہل قرآن کو اہل اللہ لکھ دیا کہ اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں تو اہل روح زمین پر کوئی اور اللہ والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے اس لیے بیٹا آپ اللہ والے ہیں اس لیے کہ آپ قرآن والے ہیں اور جو قرآن والے ہیں وہ نبی والے ہیں جو نبی والے ہیں وہی علی والے ہیں جو علی والے ہیں وہی اہلِ سنت ہیں جو اہلِ سنت ہیں وہی اہلِ محبت ہیں اور یہ محبت کا سلسلہ میں یہ کہوں کہ محبت ہی محبت ہے محبت غیر فانی ہے محبت وہ سمندر ہے جہاں پانی ہی پانی ہے یہ فنات نہ ہونے والی چیز ہے جس کو آپ نے اپنایا ہے اللہ رب العزت آپ کو اللہ رب العزت یہ ان نصیب فرمائیں یہ سرکار کی ناکھ بھی ہے اللہ رب العزت کا ذکر پاک بھی ہے اور آپ جب اس کا ورد کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے بار بہر 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 کی زیارت بھی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے انشاءاللہ بس بس بات اتنی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھیں لیکن آپ قرآن پر پڑھتے رہیں دیگر میرے احباب جو جو بھی دور دور طرح سے تشریف لائے سب کو سب کے آنے کے اوپر میں مبارک پاک پیش کرتا ہوں میں میں نے منفرد انداز اپنا لیا ہوا ہے اللہ حرمالعزت آپ سب کی کابش کو قبول فرمائیں اور میں تلاوت تلاوت میں اختصار کے ساتھ تلاوت کروں گا دو تین میں اشار ناد شریف کے پڑھوں گا پہلے شاہ جو بڑھ رہے تھے آزم چشتی صاحب کا کلام انہی کے انداز اگرچہ ان کے کلام کے اوپر اپنے استاد جی حضرت سید مظلور کونر شاہ صاحب کا رنگ خالق خالق لیکن میرے اوپر خالق رہے گا رنگ محمد آزم چشتی صاحب کا مگر میں آپ کے سامنے پہلے چند آیاتیں بھی ینات کی تلاوتی کرتا ہوں دو تین مرتبہ جھم جھم کر عقیدت و محمد کے ساتھ درود پاک کریں اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم 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 اس وحبا قروع اب سبحان اللہ بہت خوب اِذْ اُرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُدْنَيْنِ فَكَلَّبُوهُمَا فَوَسَّزَلْنَا بِسَالِثٍ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مبارک فیومرک ماشاءاللہ 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 قولو ما أنتم إلا بحر مثل ناوة موسیقی 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 اللہ علیہنہ اللہ علیہنہ اللہ علیہنہ اللہ علیہنہ محق اللہ اللہ مبارک فیوم رک اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَدْوَانْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَطْرَ اللہ 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 أَنزَلّنْا بِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ اللہ علیہ لیلتا قدر خیم من آدال فیشا عقا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 طور قدر خریم من مالف یو انشاءاللہ انشاءاللہ اسلامی انشاءاللہ 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 وَرُّوْحُ فِيهَا بِهِ رَبِّهِ اللہم مبارک شیمریت اللہم مبارک وَرُّوْحُ فِيهَا بِكِرْمِ رَبِّهِ مِنْ قُلْدِهَا اللہم تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ اللہم مبارک شیمریت اللہم مبارک شیمریت تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ اللہم تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ تَمَنَسَلُوا الْمَنَاكَ ہممدی سلام اللہ یا سلام اللہ سلام اللہ انا تظل الملائک مجھے 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 سلام موسیقی 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 یا حجام طول وید فجر صدق اللہ العظیم وبلغنا حصول نبی کریم جورانوی یا پچانوی کی بات میں پی ٹی وی حافظہ کے میں فلم میں اسلام آباد ہوں اس میں زفر علی خان صاحب کا کلام پڑھا تھا کچھے بال میں ہر چینل کے اوپر پڑھا اس میں انفرادیت یہ ہے یہ بس بڑا منفرد کلام ہے اور منفرد لوگوں کا سننے والا کلام ہے تو اگرچہ میں اس بار ابھی بہت سارے کلام میرے پاس ہیں اور مگر میں وہی کلام یہ پڑھنے دل جس سے زندہ ہے وہ دمان مات تم ہی تو بینی کی فرمائیت ورفسیتی سوکی سال پیتے سوروردی اور اویس 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 تو میں نے یہ کلام پڑھا تھا ہاں اے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے وار اس نے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے وار اس نے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے وار سب کچھ تمہارے وار سب کچھ تمہارے وار کچھ تمہارے وار یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر عرف و مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصفیر ہے سفر آیتوں کی آیتِ اولا تم ہی تو ہوں جلتے ہیں جبرائی جیل کے پر جسم و قام پر جلتے ہیں جبرائی جیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا ہاں تم ہی تو ہوں اے دل جس سے زندہ ہے اے دل جلتے ہیں جبرائی اے دل جلتے ہیں جبرائی وہ دنیا 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 ہم